بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں بھی ٹھیک تھاک ہوں گے تو ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا کینڈا کا سپاؤس ویزا آپ کس طرح پلائی کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح لیا جاتا ہے یہ ساری انفرمیشن آج آپ کو اس ویڈیو میں میں آپ کو تفصیلیں بتاؤں گا آپ نے اس ویڈیو کو پورے دھیان سے اور شروع سے لے کے ان تک دیکھنا ہے انشاءاللہ اس میں ایک ایک جو ہے بات انشاءاللہ اور آپ کے کام آئے گی جو ہمارے دوست بھائی یا جو ہماری بہنیں جنہوں نے کینڈا میں شادی کی ہوئی ہے اور وہ ان کا سپاؤس جو ہے وہ کینڈا میں ہے پارٹنر ان کا کینڈا میں ہے تو وہ کیسے کس طرح ویزا پلائی کر سکتے ہیں ہنڈیا پاکستان یا بنگلہ دیئی سے تو یہ آپ اس کو دھیان سے سنیں سب سے پہلے جو آپ کا پارٹنر ہے جو پاکستان میں ہے اس کو آپ لے کے جانے ہے کینڈا تو آپ کا پارٹنر بیٹھا ہوا ہے ادھر کینڈا میں تو آپ نے اپنے پارٹنر کو بلانے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس کوئی جواب ہونی چاہیے جو آپ جس کے ساتھ آپ کی شادی ہوئے جو آپ کا پارٹنر کینڈا میں لڑکا یا لڑکی یا جو بھی آپ مطلب سمجھ لیں میں پارٹنر کا نام لوں گا آپ اس سے لڑکی لے لیں یا لڑکا لے لیں ان کے آگے سارے پروسس سیم ہی ہے تو وہ سب سے پہلے ادھر بینیفیڈ نہ لیتا ہو سوشل جو انکم آتی ہے جو مطلب فری رہنے والے پیسے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ آپ کا پارٹنر ادھر کینڈا میں نہ لیتا ہو سب سے پہلی باز یہ ہے اگر وہ لیتا ہوگا تو آپ کا سپاؤس ویزا نہیں لگے گا وہ ریفیوز ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ کو جو آپ کا پارٹنر اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ پاکستان سے آپ کو کیا ڈاکومنٹ چاہیے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو جلدی سے کیونکہ ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہو جانی ہے میں اس کو ذرا جلدے جلدے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے آپ نے اپنا لینا ہے پاکستان میں پولیس کریکٹر سارٹیفکیٹ اپنا بر سارٹیفکیٹ اور جو آپ کی ڈگریز ہے جو آج تک آپ نے مطلب پڑا ہوا ہے انٹر کیا ہوا ہے یا گریجیوشن ہے جو بھی ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے یا میٹرک بھی ہے وہ بھی آپ نے ساری کٹھی کرنی ہے تو یہ سارے ڈاکومنٹس اس طرح کے نادرہ سے ایف آر سی بھی لینا ہے اپنے فائمری جسٹیشن سارٹیفکیٹ اور آپ کی جو شادی ہوئی ہے اس کا بھی آپ نے نادرہ سے وہ لینا ہے میرے سارٹیفکیٹ یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے لے کے چلے جانا ہے سیدھا ادھر فارنفیر اوفیس فارنفیر اوفیس سے آپ نے سب ڈاکومنٹس کو ٹیسٹ کروانا ہے وہ وہاں سے ٹیسٹ ہو جائیں گے دن کو دس کو بجے چلے جائیں وہاں پہ ٹکٹیں لگتی ہیں تک انہیں تیس پہنتیس رفیر کی ایک پیج کو ٹکل لگتی ہے بارہ بجے کے بعد آپ کو ویٹرن کر دیتے ہیں آپ کا وہ ٹیسٹ کر کے تو یہ بھی آپ کا ہو گیا تو یہ ساری چیزیں آپ نے ٹیسٹ لے کے آپ نے اپنی سارے اور اپنے آئی دی کارڈ کی فوٹو کاپی اور اپنا جو کرنٹ پاسپورٹ ہے اس کی بھی فوٹو کاپی یہ سارے ڈاکومنٹس جو آپ نے اپنے پارٹنر کو کینڈا میں بائی میل پیج دینا ہے بائی میل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کوریئر کر دینا ہے ای میل نہیں کرنا کوریئر کرنا ہے تو یہ ہو گیا پہلا کام کہ آپ نے پاکستان میں بیٹھ کے یہ سارے ڈاکومنٹس اپنے یہ ریڈی کر کے ان کو فارن فیر اوفیس سے ٹیسٹ کروا کے جو آپ کا ڈاکومنٹ ہوگا کسی اور زبان میں اس کو اپنے انگلیس میں ٹرانسلیڈ کرا کے اس کو بھی اپنے ٹیسٹ کروانا ہے یہ بھی ضروری ہے تو یہ آپ نے جب ادھر بھیج دینے ہیں اس کے بعد جو آپ کا ادھر پارٹنر بیٹھا ہوگا وہ ساری فائل آپ کے ادھر گھر بیٹھ کے انٹرنیٹ سے میں لنک دے رہا ہوں آپ کو وہاں سے آپ اس ویب سائٹ کا لنک لیں اور وہاں سے یہ فارم ہے اس فارم کو فیل کریں اس فارم کو فیل کرنے کے بعد آپ نے یہ ڈاکومنٹس اپنے پارٹنر سے کو جب بھی بھیج دینے آپ کا پارٹنر جب اس ساری فائل اس کو بنا لے گا اپنے بھی سارے ڈاکومنٹ لگائے گا اپنے سارے پاسپورٹ کی کاپی لگائے گا اپنا برت ڈیٹو برت والا سوری ڈیٹو برت کیارم برت سارٹیفیٹ بھی لگائے گا یہ سارے اپنے وہ ادھر والا آپ کا پارٹنر جو کینیڈا میں رہ رہا وہ لگا کے آپ کے جو مکمل ایک کورنگ لیٹر میں آپ کا جو لکھ دے گا کہ اس طرح سرہ میرا یہ پارٹنر ہے میں اس کو بلانا چاہ رہا ہوں یہ ہمارے ڈاکومنٹس ہیں تو یہ آپ کے ڈاکومنٹس وہ بائی کوریئر امیگریشن آفیس میں بھیج دے گا امیگریشن آفیس میں بھیج دے گا تو یہ آپ کی فائل بائی میل ادھر چلی جائے گی اور ادھر پھر سب سے پہلے ہو جائے گی امیگریشن آفیس میں سپونسر کے لیے وہ سپونسر آپ کا وہاں سے اپروو ہوگا وہ اپروو ہونے میں دقریبا کوئی ایک ڈیڑھ مہینہ بھی لگ جاتا ہے دو مہینہ بھی لگ جاتے ہیں تو وہ آپ کا سپونسر بلکل جب اپروو ہو جائے گا پھر آپ کی فائل کو وہ بیج دیں گے پروسس کے لیے تو یہ آپ نے جب وہاں پہ اپلائی کرنا ہے ویزا تو اس کی فیس بھی آپ نے اون لائن پی کرنی ہے ادھر ہی آپ کے پارٹنر نے سیونٹی فائیو ڈالر اس کی فیس ہوگی سپونسر کی فور سیونٹی فائیو ڈالر اس کی فیس ہے آپ کی اپلیکیشن پروسسنگ کی اور ساتھ ہی فور نائنٹی فائیو ڈالر اس کے پی ہو جائیں گے کیا کہتے ہیں آپ کا جو پرمانی ریزیڈنسی کارڈ بننا ہے اس کے تو یہ آپ جمع کر لیے ساری فیس ملاکے جو ہے نا وہ جمع ہو جائے گی اس میں آپ کا کارڈ کے بھی پیسے آ جائیں گے فیس کی پروسسنگ کے پیسے بھی آ جائیں گے اور آپ کا سپونسر کے بھی پیسے آ جائیں گے تو یہ فیس نون ریفونڈیبل ہو جاتی ہے اگر آپ کا ویزا ریفیو ڈالر اس کی فیس آپ کو واپس نہیں ملے گی تو یہ آپ کا ویزا ادھر سے ہی اپلائی ہوگا کینیڈا سے تو وہ جب آپ کا سپونسر پلائی اپنا ہو جائے گا تو پھر آپ کی وہ فائل کو بھیج دیں گے پروسس کے لیے تو پروسس میں جب آپ کی فائل جاتی ہے اس میں سب سے پہلے آپ کی فائل کو بھیجتے ہیں لندن آفیس اینگ کا انہوں نے اپنا کوئی لنک کیا ہوگا ہے لندن کے ساتھ وہاں پہ آپ کی فائل بھیج دیتے ہیں انڈیا پاکستان بنگا دیش کا ٹائم دقریباً کوئی دیڑ سے دو سال لگتے ہیں مکمل پروسس ہونے میں بعض کا سال میں بھی اس کا مطلب آ جاتا ہے آپ کو اور بعض کا یہ پروسس لمبا بھی ہو جاتا ہے دو سال میں بھی لگ جاتے ہیں آپ کی میگریشن کو کھلتے کھلتے تو یہ ادھر بھیج دیتے ہیں پھر آپ کی ویریفکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے جو آپ نے ڈاکومنٹس بھیجی ہوتے ہیں ان کی جھان بھی ان ساری ویریفکیشن یہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بھی جب ساری ویریفکیشن ہو جاتی ہے اگر آپ کا کوئی بھی ایک بھی ڈاکومنٹ مس ہو تو وہ آپ کی فائل واپس کر دیتے ہیں وہ ایکسیپٹی نہیں کرتے سارے ڈاکومنٹس میں سے کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ کا مس نہیں ہونا چاہیے یہ امیگریشن کے لیے اس میں ایچ اینڈ ایوری تنگ آپ کی جو شادی کی تصویریں ہوں گی جو آپ کی ویڈیوز ہوں گی جو بھی آپ نے تصویریں ویڈیوز ہر چیز آپ کی بلکہ جو چیٹ ہوئی ہوگی وہ بھی اور آپ نے جو فارم میں جو سب کچھ بتانا ہے کہ کہاں ملے کیسے ماری شادی ہوئی یہ ساری ڈیٹیل آپ نے ان کو اس فارم میں بتانی ہے وہ فارم جب آپ کھولیں گے آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پہ کیا ڈسکرائب کرنا ہے اگر آپ کو مطلب نہیں سمجھ جاری کسی کنسلٹنٹ سے آپ رابطہ کر کے اس سے بھی آپ اپنی فائل ایڈی کروا سکتے ہیں ادھر ہی کینڈا میں تو یہ آپ کو پھر سارے ثبوت دینے پڑیں گے اس کے بعد پھر آپ کو وہ ایک ای میل آ جائے گی کہ اس سب کچھ جمع کروانے کے بعد ایک ای میل آ جائے گی کہ اپنا جو سپاؤس ہے جو پاکستان میں جس کو بلانا چاہ رہے ہیں اس کا یہ فلان جگہ سے میڈیکل ہوگا تو وہ آپ کو جب ای میل آئے گی آپ نے پھر وہ نمبر جو آپ کو سینٹر بنے ہوئے ان کے وہاں پہ آپ جائیں گے فون کر کے یا ای میل کر کے وہاں سے پوائنٹمنٹ لے کے آپ نے میڈیکل کے جانا ہے وہ آپ کا میڈیکل کریں گے میڈیکل میں آپ کا چیسٹ انفیکشن چیک کرتے ہیں آپ کی بلاڈ شوگر چیسٹ کرتے ہیں بلاڈ کے دوسرے چیسٹ کرتے ہیں آپ کا ہیپاٹائیٹس جو ہے نا وہ چیک کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی جو ہے نا وہ ساری باڈی کو مطلب جو ہیں مطلب وہ کپڑے اتروا کے آپ کے وہ سارے آپ کو دیکھتے ہیں مطلب آپ نے انڈرویو پہنا ہوتا ہے باقی سارے کپڑے دروا کے وہ سارا آپ کا اگزیمن کرتے ہیں اس میڈیکل میں کہ آپ فیٹ آف آٹ ہے پھر جو ساری ریپورٹ ہوگی بلکہ آپ کا یورن بھی ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا لواب بھی ٹیسٹ ہوگا ہر چیز آپ کی ایچ ایوریس تھی وہ ٹیسٹ کریں گے پھر آپ کی وہ کوئی میڈیکل ہسٹری ہوگی مطلب آپ کی کوئی سرجری ہوئی ہے یا کوئی مسئلہ بنا ہے وہ بھی آپ سے پوچھیں گے تو یہ ساری ریپورٹ وہ آپ کی آگے ادھر بیج دیں گے آن لائن امیگریشن آفیس آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے آپ گئے ٹیسٹ کروالیے آپ فارغ ادھر فیس پہ کریں گے آپ ٹیسٹ کی تو آپ فارغ ہیں تو یہ ہو گیا تو اب آپ کی فائل جو ہے وہ لگ گئی اس دوران یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مطلب اپنے میاں بیوی سے زیادہ باتیں نہیں کرتے بہت کم باتیں کرتے ہیں جب آپ کا کیس پلائی ہو جائے وہاں پہ پروسس میں چلا جائے آپ کا میڈیکل ہو جائے ہر چیز آپ کی مطلب لگی ہے آپ اپنی فائل کو اون لائن ٹریک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے اس میں کتنا ٹائم آ رہا ہے وہ بھی اسی فائل جب آپ لنک میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ جب پاسپورٹ نمبر اور ریٹ و برت اور سب بھی ڈالیں گے تو آپ کی وہ ریفرنس نمبر جو ہوگا آپ کا اپلیکیشن کا تو سارا آپ کا ڈیٹا بھی کھل جائے تو یہ بھی ہو گیا کام آپ کا تو پھر آپ نے جب یہ سب کچھ ہونے پھر آپ نے آرام سکون سے بیٹھ جائے آپ نے کوئی ان کو ایمیلیں نہیں کرنی کوئی کچھ نہیں کرنا کہ ہمارا کیس کب کھلے گا چاہے سال لگ جائے چاہے ڈیڑھ سال لگ جائے چاہے دو سال لگ جائے ڈائی سال بھی لگ جائیں آپ نے آرام سکون سے بیٹھے رہنا وہ ان کا پروسس چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا پھر کیا ہوگا اسی دوران آپ نے اپنی جو ہے وائف یا آپ کا سبینڈ ادھر اس کے ساتھ مطلب سلسل رابطے میں رہنا ہے آپ نے اپنی ملاقاتیں بھی رکھنی ہیں اگر وہ پاکستان آ رہے ہیں ملاقاتیں زیادہ زیادہ تصویریں آپ کی ویڈیوز مطلب ان کو یہ آپ نے یقین دلنا کہ آپ کا رشتہ جینون ہے اور آپ بلکل جینون میاں بیوی ہیں اور آپ کوئی دھوکہ دی نہیں کر رہے یا مطلب کوئی پیسے دے کے بلا کے کسی عورت کو آپ شادی کر کے ویڈا لینے کی خاطر یہ سارا سیسنم نہیں کر رہے آپ سارا کچھ پراپر کر رہے ہیں داری بات پاکستان آن کلچر امیندی بھی ہوتی ہے بھرات بھی ہوتی ہے ولی ماں بھی ہوتا ہے وہاں اس کے بعد دعوتیں بھی ہوتی ہیں وہ جو جو فنکشن آپ کا ہوگا ان سب فنکشن کی آپ نے فوٹوگرافری کرنی ہے اور آپ نے اس کی وہ کرنی ہے ویڈیو ریکارڈنگ کرنی ہے وہ سارے ثبوت آپ نے ان کو دینے ہیں جب آپ نے یہ پلائی کرنا ہے یہ پورا کوئی اتنا پلندہ بننا ہے آپ کا پھر یہ آپ کا جا کے امیلیشن پلائی ہونی ہے تو یہ سات تصویریں تروانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ادھر بیٹھیں آپ کی وائف تین فٹ دور بیٹھیں اس طرح نہیں مطلب گل مل کے مطلب ان کو ریل آپ نے ایک فیس دینا کہ ہم ریل میں شادی شدہ ہیں اور آپ مارا ریلیشن ریل ہے اس میں آپ کی چیٹ بھی ہونی چاہیے مطلب آپ نے جو میہ بی والی چیٹ کی وہ ساری باتیں وہ بھی ان کو آپ اپنی سکین وہ پرینٹ آؤٹ کر کے اپنے موبائل سے لیپ ٹوپ سے ای میل سے وہ سارے آپ نے وہ بھی ساتھ لگانے ہیں تو پھر یہ ایک مطلب آپ کو بتانے والی ٹریپ ہے جس سے آپ ویزا لے جلدی لے سکتے ہیں اور اس میں آپ کے جو ہے نا وہ بھی ریفیوز ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو اپیل کھا کر دیتے ہیں اپیل میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے یا آپ ریپ لائی کریں گی اس میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو آپ نے یہ دیان کرنا ہے آپ نے اپنے سپاؤس کے ساتھ بلکل رابطے میں رہنا ہے بلکل ان کے ساتھ انٹریکٹ ہارٹ ٹائم تو خیر باتیں ممکن نہیں ڈلی باتیں جو ہوتی ہیں آپ کی روٹین میں ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے آپ نے ان کو سیو کرنا ہے سنبھال کے رکھنا ہے یہ سارے آپ کے کام آئیں گے اس کے بعد کیا ہوگا چلیں جی آپ کا سارا کچھ ہو گیا آپ نے سب کچھ لگا دی تو اب آپ کا آپ کو ایک ای میل آ جائے گی سال بعد یا دو سال بعد یا ڈیٹ سال بعد کہ آپ کا فلان جگہ پہ فلان بیسی پہ انٹرویو ہے تو آپ اپنے یہ سارے ڈاکومنٹس لے کے بیسی پہنچیں کچھ ڈاکومنٹس وہ آپ کے مزید آپ سے مانگ لیتے ہیں جو آپ کے کچھ ہوم مطلب ان کو کوئی جس میں وہ آپ سے پولیس کریکٹر سیٹیر کر دوبارہ مانگ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کوئی آپ کے اگر پاسپورٹ ایکسپیر ہوا ہے دوبارہ بنو ہے وہ بھی آپ کو کہیں گے سال نیا لے کے آئیں تو اس طرح کی کوئی چیزیں آپ کی جو اپ دو ڈیٹ ہوتی ہیں مطلب آئی ڈی گار ایکسپیر وہ بھی آپ سے مانگے گے تو یہ لے کے آپ نے جناب پھر آپ کو وہ بتائیں گے کہ آپ دوبارہ میڈیکل کرویں جب آپ نے اپنا ایمی آپ کا ٹائم آ گیا اور آپ نے آپ کو ایمیل آ گئی ان کی کہ آپ ہمارے ہائی کمیشن چلے جائیں یا ایمیل آ گئی وہ اڈریس سارے لکھی ہوں گے وہاں اپوائنٹمنٹ یہ آپ کی اپوائنٹمنٹ وہ ہی جاری کرتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو اس تنہیں بجے آپ نے ایمیل آ گئی انٹریو دینا ہے تو پھر آپ وہ ساری چیزیں اٹھائیں گے ان کی فوٹو کاپی کیونکہ اصل تو آپ کے پارٹرن ان کو بیدی ہوں گی آپ کے سارا جو ہے وہ ساری فائل اصل ان کے پاس ہوگی اور وہ وہاں سے ٹرائیول کر کے آپ کے ملک میں آ جائے گی اگر انڈیا سے انڈیا میں پاکستان میں پاکستان یا منگلہ دیش میں تو منگلہ دیش میں وہ جہاں بھی ہوں گے وہ آپ کے ریجنل فائل جہاں پہ آپ نے انٹریو دینا وہاں پہ آ جائے گی وہاں پہ سارا سسٹم آپ کا جو ہے وہ آپ کے آگے آ جائے گا پھر آپ نے وہ ویسے ہی بالکل سیم اس کا میڈیکل کروانا ہے میڈیکل بھی ویسے ہی جیسے میں نے پہلے بتایا سیم ایسے ہی ہوگا ویسے ہی آپ نے وہ پلیس کریکٹر سارٹیٹ کر بنوانا ہے اگر وہ دوبارہ ریکوائر آپ سے مانگے تو اکثر نہیں بھی مانگتے لیکن مانگ بھی لیتے ہیں ایک سال تک ویلڈ رہتا ہے یہ پلیس کریکٹر سارٹیٹ اس کے بعد دوبارہ تقریب اکثر مانگ لیتے ہیں یہ لے کے اپنے بیسی چلے جانا ہے بیسی جب جائیں گے وہاں پہ پھر آپ نے وہ جو آپ کے پاس بھی پکچرز ہوں گی وہ بھی آپ سے مانگ ساہتا ہے کہ آپ پکچرز ساتھ لے کے آئیں اور پکچرز پیچھے وہ ڈیٹ اور نیم اور جگہ بتائیں آپ کہاں پھر رہے ہیں آپ کس کس کو مل رہے ہیں وہ بھی آپ نے لکھنا ہے تو آپ جب ہم بیسی چلے جائیں گے وہاں پہ آپ سے پھر وہ سوال جوب ہوں گے شروع بڑا تو وہاں سے پوچھیں گے کہ آپ کی شادی کاب ہوئی آپ کہاں ملے کیسے ملے ان کو آپ نے یہی یقین دلانا ہے کہ ہماری شادی جنون طریقے سوئی ہے ہم بلکل جنون میاں بھی ہوئی ہیں کہ ہمارا کوئی فیک نہیں ہے جس طرح وہ آپ سے قویسٹن کریں اتنا آپ بتائیں وہ بلکل آپ کی فائل آپ کے سامنے رکھ کے آپ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی ڈاکومنٹ کریں تو آپ کے پاس اس کے فوٹوکاپیز بھی ہوں گی وہ آپ کو دکھا دیں گے تو وہ آپ کے آپ کے ریلیشن کے بارے میں پوچھیں گے آپ نے شادی در کیوں کی آپ در کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کو کوئی بینک سٹیڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو کسی کسی اس طرح کے ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے امیگریشن میں اور نہ کوئی ٹریویسٹری آپ کی ہونی چاہیے تو وہ آپ کا اگر انٹرویو ان کو آپ سیٹسفائی کر دیا تو آپ سے وہ پاسپورٹ رکھ لیں گے اور جو آپ کی اریجنل چیزیں ہیں جو آپ کی سندھیں ہیں آپ کے میرے سارٹیفیکیٹ ہیں یا جو بھی چیزیں آپ نے بھیجی ہوئی تھی یا آپ کے سپونسر کی ہیں وہ آپ کو واپس کر دیں گے اور آپ کا پاسپورٹ رکھ لیں گے اور پاسپورٹ آپ کا جوانا ویزا لگنے کے لیے چلا جائے گا اگر ان کو تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہوگا آپ پہ تو پھر آپ کو آپ کا پاسپورٹ نہیں رکھیں گے وہ آپ کو کہیں گے کہ ہم آپ کا کیس ریویو میں ڈا رہے ہیں تو اس کا آپ کو جلدی جوانا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کا پاسپورٹ کھا چاہیے جب آپ کا کیس ریویو میں چلا جائے مہینے دو مہینے کا ٹائم ہوتا ہے ریویو کا اگر ریویو میں آپ کا کیس مطلب ان کو یقین ہو جا کہ جینوانا دوبارہ جنوانا ریویو کیا ہوتا ہے تو دوبارہ آپ سے پاسپورٹ مانگ لیں گے اگر آپ کو وہ ریویو میں آپ کا جینوانا کیس نہیں لگ رہا تو وہ آپ کا ویزا ریفیوز کر دیں گے تو یہ اس طرح آپ کینڈا کی سپاؤس ویزا کی امیگریشن جو ہے نہ وہ لے سکتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ویزا جب لگ جاتا ہے تو آپ لے کے ٹریول کرتے ہیں اس ویزا کے اوپر تو پھر آپ کے جو آپ نے ایڈریس دیا ہوتا ہے اس ایڈریس کے اوپر جو آپ نے فور نائنٹی فائیو ڈالر فیس پے کی ہوتی ہے اس کی پی آر کی پرمانیٹ ریزیڈینسی کی وہ آپ کا اس ایڈریس پہ بن کے مہینے یا دیڑ مہینے بعد آ جاتا ہے تو یہ ایک سیمپل پراسیس اگر سمجھا جائے تو یہ سیمپل ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کسی مطلب ایجنٹ سے اس کی فائیو ریڈی کروا لیں سارا سمجھ لیں تو یہ بہتر ہے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ فول اپ کھل اپنی فائیو کو ریڈی کریں اس کو جو نا وہ آگے لگائیں تو یہ ایک پراسیس تھا بلکل جنمن بلکل اتھینٹرک ابھی کچھ ٹائم تھوڑا سا کم ہونا شروع ہو گیا پاکستان ایڈیا اور بنگلہ دیش کا تقریباً بارہ سے اٹھارہ مہینے کے اندرہ جو نا وہ سپاؤس امیگریشن وہ کھلنا شروع ہو گی ہے پہلے تو کافی ٹائم دو دو تین تین سال لگ جاتے تھے ڈائیڈائی سال ابھی تھوڑا سا ٹائم نیچے آ گیا تو یہ ایس آرہ کیس تو آپ اس طرح اپنی سپاؤس ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی ہیلپ ملی ہوگی جو ہمارے میری بہن یا جو میرے بھائی متضبزب ہیں جنہوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں وہ بڑے سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کس طرح اپلائی کریں کئیوں کو بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اپلائی کس طرح کرنا ہے ایجنٹس بھی اکثر سیدھی باتیں نہیں بتاتے ہیں تو میں نے کہا یہ آپ کے لئے ایک انفرمیشن میرے پاس ہے اس کو اتھینٹک طریقے سے آپ کے پاس پہنچایا جائے کیونکہ مشرہ میں سمجھتا ہوں یہ امانت ہے یہ ایک صاحب سے مشرہ دی رہا ہوں کو یہ امانت ہی ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو ایستے کریں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ضرور ہوں گے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے میرے پیانک کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ نئے ٹوپک پہ دوبارہ بات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تبتہ کیلئے اجازت اپنا اپنے اہل وعیال اہل محلہ کا بہت زیادہ خیار رکھے گیا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گیا عبد المنم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم